بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا محزبان آقل حسین ناظرین اب سے کچھ دیر پہلے ایک بہت بڑی خبر جو ہیں ذرائع سے محصل ہو چکی ہے بہت بڑی خبر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے سینر نائب صدر شاہد کھاکن عباسی نے مسلم لیگ نون کو خیر بات کر چکے ہیں اور انہوں نے جو اپنا استفاہ تھا وہ مسلم لیگ نون کی جو صدر تھے ان کے پاس جمع کروا چکے ہیں اچھا شاہد کھاکن عباسی نے پارٹی کو کیوں چھوڑا ہے وہ وجہ بھی سامنا چکی ہے سب سے بڑی وجہ یہ بنی ہے کہ شاہد کھاکن عباسی جب سے مریم نواز کو پارٹی کی چیف ارگنائزر جو ہیں تائنات کی گئی تھی اس سے وہ نالا تھے اور اسی وجہ سے وہ پارٹی سے علاہدگی اکتیار کرنے کا انہوں نے فیسو کیا ہے اور ناظرین جب سے مریم نواز لندن چلی گئی تھی اور یہ کنفرم ہو چکا تھا کہ مریم نواز کو ایک بہت بڑا عہدہ دینے والے ہیں اور ہوا بھی کچھ یوں اس کے بعد پارٹی کی نائف سینئر نائف صدر تائنات کرنے کے علاوہ اسے پارٹی کی چیف ارگنائزر بھی تائنات جب کیا گیا تو اس کے بعد جو ہیں شاہد کھاکن عباسی اور مفتا اسماعیل نے علاہدگی اکتیار کی تھی پارٹی سے تھوڑا سائٹ کنارہ تھے اور وہ مختلف سیمینار پر ہی زیادہ فوکس کر رہے تھے تو آج ہوا کچھ یوں کہ یہ خبر سامنے آ چکی ہے کہ شاہد کھاکن عباسی نے پارٹی کے صدر کے پاس اپنا جو استفاہ تھا وہ جمع کروا چکے ہیں اور ذرائع سے یہ بھی کنفرم ہو چکا ہے کہ شاہد کھاکن عباسی نے اس سے پہلے بھی پارٹی کے جو قائد ہیں میاں محمد نواز شریف کو یہ آگاہ کر چکے تھے کہ اگر مریم نواز کو اپر والے سینئر عہدوں پر اگر اس کو تائنات کیا جاتا ہے یعنی ذمہ داریاں سوپی جاتی ہے تو پھر اس کو پارٹی میں رہنا پارٹی کے ساتھ کام کرنا آگے چلنا ممکن نہیں ہوگا اور ساتھ ساتھ شاہد کھاکن عباسی نے ہمارے ذرائع کے مطابق کے یہ بھی وہ کنفرم کر چکے ہیں کہ مسلم لیگ میں ان کو خیر بات کہنے کے بعد وہ کسی اور پارٹی میں شمولت اکتیار کرنا نہیں چاہیں گے اور وہ پارٹی سے علائدگی ہی وہ بہتر سمجھیں گے اور ساتھ ساتھ شاہد کھاکن عباسی نے یہ بھی کہا ہے کہ شاہد کھاکن عباسی ابھی تک ان کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی جرنیل کو آرمی چیف تائیرات کرنے کے معاملے پر کوئی بھی میں نے لوبنگ نہیں کی ہے جو قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں چیمگویاں جو کی جا رہی ہیں اور قسم قسم کی جو باتیں اور الزامہ لگا رہے ہیں وہ بے بنیاد ہیں میں نے کوئی کسی بھی جرنیل کو آرمی چیف بنانے کی نہ کوئی سفارش کی ہے نہ تو میں نے کوئی لوبنگ کی ہے ساتھ ساتھ زرائی کا یہ کہنا ہے کہ شاہد کھاکن عباسی نے یہ کہا ہے کہ میرا ابھی ری ایمیجنگ پاکستان جو فورم ہے اسی پر زیادہ فوکس ہوگا اور ان کا کہنا ہے کہ ہم کسی پارٹی کے خلاف نہیں ہیں بلکہ عوام کو ہم آگاہی دے رہے ہیں اور عوامی جو مسائل ہیں اس پر ہی بات کریں گے اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے ہماری کو کراچی میں ہوگا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں ہم کسی پارٹی کے خلاف نہیں ہوتے ہیں پارٹی خلاف بات نہیں ہوتی ہے بلکہ عوامی ایشیوز پر اور پاکستان کی بہتری کے لیے ہم بات کر لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ شاہد کھاکن عباسی کا جو استفعہ وہ پارٹی کے صدر کی طرف جو بیجا ہے وہ ہمارے ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ ابھی تک یہ ایکسپٹ نہیں ہوا ہے اور اب یہ ساتھ ساتھ شاہد کھاکن عباسی جو ہیں ان سے ایک کے موقع یہ بھی سامنا چکا ہے کہ میڈیم نواز وطن واپس آنے کے بعد ان کی سرجری کے حوالے سے انہوں نے باقیدہ کہا ہے کہ ہم دعاکو ہیں ان کی صحت سلامتی کے لیے لیکن پارٹی کے جو فیصلے ہیں اس میں اوپر لیول پر میڈیم نواز کو تسلیم کرنا کسی صورت میں مناسب نہیں ہوگا اور ساتھ ساتھ یہ بھی میں بتاتا چلو کہ کافی دنوں سے شاہد کھاکن عباسی جو ہیں وہ نالاد نظر آ رہے تھے لیکن ساتھ ساتھ مایوس بھی تھے اور وہ کسی پارٹی کو جوائن کرنا بالکل نہیں چاہ رہے تھے اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے جا کر پارٹی مسلم لیگ نون کی سینر جو قیادت تھے وہ کیا اس استفعے کو منظور کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے اور وہیں ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو اس وقت مفتا اسماعیل بھی پارٹی سے بہت زیادہ دور ہیں اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ مسلم لیگ نون نے اپنی خندان اپنے رشداروں کو نوازنے کے چکر پر اساقڈار کو پاکستان لیا گیا اور اساقڈار کے جو کیسز تھے اس کو طریقے سے ختم کروائی جا رہے ہیں عدالتوں سے ریلیف دلوایا جاتا ہے اور اس کو ایک بہت بڑی ذمہ داری سوپی گئی وزارت خزانہ کی جو نشستی ان کو دی گئی اور مفتا اسماعیل جو آلیٹی کام کر رہے تھے کوئی بلندر بھی ان کا ساون نہیں آیا تھا اس کے باوجود ان کو پارٹی سے سائٹ کنارہ کیا گیا اور اس کو نکالنے کے بعد جو ہیں اب تک کے جس طرح شاید کھاکر نباسی پارٹی سے دور ہیں اسی طرح مفتا اسماعیل بھی پارٹی سے دور ہیں اور وہ بھی فیصلے جو ہو رہے ہیں پارٹی کے اس میں انوارمنٹ شو نہیں کر رہے ہیں اب ہمارے ذراعے سے یہ بھی خبر موصل ہو چکی ہے کہ شاید کھاکر نباسی کا یہ موقف ہے اور یہ اس کا سوچ ہے وہ کہ اس کا یہ کہنا ہے کہ جب چیف ارگنائزر مریم نواز بنے گی اور سینر نائب صدر کا عوضہ بھی اس کے پاس ہوگا تو پارٹی کے اندر جو ہیں بڑے ڈیسیجنز ان کے مرضی کے ہوں گے اور یقیناً وہ اس کے لئے مشکل ہوگا پارٹی میں رہنا اور ساہتا شاید کھاکر نباسی کا یہ بھی کہنا ہے کہ سینر نائب صدر کا عوضہ اگر مریم نواز کے پاس ہوتا ہے تو پھر یہ جواز نہیں بنتا ہے کہ وہ بھی سینر نائب صدر کے طور پر کام کرے یہ تھی اب تک کی اپ ڈیٹ مزید اپ ڈیٹس سے ہم آپ کو لمحہ و لمحہ شیئر اقدار سے لے کر آئیں گے اور تمام ہم پارلیمنٹ سے وہ اہم خبریں آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کلک کرنا ضرور آپ لوگوں نے کرنا ہے اس لیے کے ساتھ اپنے مہزمان آگل حسین کو دی جوئے اجازت اللہ ان کے بعد